ایک چمپانجی اکیلا اسپیس میں روکریٹ لے کر چلا گیا اور پھر اس کے بات کی کہانی آپ کے ہوش اڑا دیکھی دراصل ناسا والے اسپیس میں انسانوں کو بھیجنا چاہتے تھے لیکن پہلے ٹرائل کے روپ میں انہوں نے چمپانجی کو بھیجنے کا پلین بنایا اس مشن کے لیے ہیم نام کے چمپانجی کو چنا گیا جو اپنے ہر کمانڈ کو اچھے سے فولو کرتا تھا اور اسے تین سال تک ایک ایسٹرونوٹ بننے کی ٹریننگ دی گئی تھی ناسا نے اسے کیپسول میں بٹھا کر اسپیس میں لوچ کر دیا جس کا مینویل کنٹرول اب ہیم کے ہاتھ میں تھا کچھ دیر تو اسپیس میں سب کچھ صحیح چلا لیکن تب ہی ناسا نے کیپسول سے اپنا کنٹرول گھو دیا اور ہیم بہت تیجی سے نیچے دھرتی کی طرف آنے لگا اور ایٹلانٹک اوشن میں اس کی کریش لینڈنگ ہوئی جب ریسکیو ٹیم ہیم کے کیپسول تک پہنچی تو انہوں نے وہاں جو دیکھا اسے جاننے سے پہلے ویڈیو کو ایک لائک کر دیجئے ہیم اب بھی زندہ تھا حالانکہ اسے بہت زیادہ چوٹ لگ گئی تھی لیکن ناسا نے اس کے بعد اسے ایک جو میں ڈال دیا جہاں اس نے اپنی زندگی کے بچے ہوئے سترہ سال بلکل اکیلے گزارے ویسے کیا آپ کبھی اسپیس پہ گھومنے جانا چاہو گے مجھے کامٹ میں ضرور بتائیے گا